جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، عذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اس کے سامنے ہچکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے اسے چپ کرواؤ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو دھکھ ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس گھر سے رو رہا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنے ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ بہت جل ایک ایسے چیز سے اسے نوازوں گا یہ تمام مقلوب اس پر رشت کرے گی اور چھین جانے والی چیزوں کو بھول جائے گا میرے ان آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں اس پر اللہ نے بڑے لات سکا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر یا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محمد کر سکتا ہے کیا تمہیں دنیا مجھ سے زیادہ نوازتی ہے کیا دیکھتے نہیں جو فرشے تمہارے کیوں ہے گناہ میرے پاس لاتے ہیں صبح انہیں کے ہاتھوں تمہارے لیے رزق بھیج دیتا ہوں جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کی آگے روتے ہیں پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے بے شک اللہ بہترین مصور ہے تو ذرا سوچئے کہ اللہ اس شخص کو عزماتا ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازم ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے وہ پریشان کیوں ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے کوئی خوش ہے تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ تم نے یہ نہیں پڑا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا اس نے جب آنکھ سے بہتے عشق دیکھے ہیں تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے تو یقین رکھو وہ تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا اپنے بندے کو ایسے ہی راہ میں نہیں چھوڑ دا وہ اپنے وعدوں کا پڑا سچا ہے موسیقی